موسیقی آمدن سے زائد اساس اجاد کیس میں گرفتار کیا گیا تھا اس بارے مزید تفصیلات جانتے ہیں آئیگنو سنمائندے جمیل مغل سے جی جمیل مغل کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس یہ پاکستان فیفر پارٹی کے سینئر ارانواز سید پرشید امش شاہ جو پچیس مہینے سے جیل میں تھے انہیں آج زمانت پر رہا کر دیا گیا ہے زمانت ان کی سپریم پورٹ نے اسلامبار میں لیتی پہلے بھی ہائی پورٹ نے ان کی زمانت جو ہے وہ درد کر دی تھی تام انہوں نے جب سپریم پورٹ سے بانے لیتا ہے آج ان کو رہا کر دیا گیا ہے پاریائی کے بعد جو ہے بڑی تعداد میں جو ہے پاکستان فیفر پارٹی کے جو ہیں جیالے سینٹر جیل سکھر پہنچے اور انہیں کافلے کی صورت پر اس پر جو ہے ان کے گھر لے جایا جا رہا ہے سیکھنو گاریوں کا کافلہ ہے اور اس کافلے پر جو ہیں جو کارکون ہیں وہ نعرے لگاتے جا رہے ہیں جیے بھٹو کے نعرے لگا رہے ہیں خوشی شاہ احمد شاہ کے نعرے لگا رہے ہیں تو یوں یہ ان کا کافلہ جو ہے اپنے منجل ان کے گھر جو ہے وہ روان دوان ہے اس کے بعد جو ہے ایک بہت بڑے جلسے عام سے جو وہ اپنے گھر پہ کتاب کریں گے اس کے بعد انہوں نے کل سکھر پریس کلم میں جو ہے ایک ہنگامی پریس کا اندر سے کتاب کرنا ہے سکٹی ایم جو ہے وہ کل دی بج رکھا گیا ہے جی بلکل جمیل مغل ہمیں اپڈیٹ کریں باکستان پیپلز پارٹی کے رہنما خرشید شاہ کو رہائی مل گئی ہے سینٹرل جیل سکھر سے رہا ہو گئے ہیں اور ایک جمع غفیر ان کے ساتھ موجود ہے لوگوں کا اپنے گھر کے جانے پر آمدہ واہ ہیں حکومت نے کل دم ٹی ایل پی کے رہنما ساتھ رزوی سے مذاکرات کے لئے کمیٹی تشکیل دے دی ہے یہ کمیٹی کوٹ لکبت جیل میں ساتھ رزوی سے مذاکرات کرے گی اس پر مزید تفصیلات حاصل کریں گے لاہور کے بیورو چیف سلیم شیخ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی سلیم شیخ بتائیے گا جی بلکل مفاقی وزید داخلہ شیخ کی سرپرائی میں جو ایک ادلاع کیا گیا ہے اس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ حکومت جو ہے کالدم تنفیم جو ہے اس کے جو رہنما ساتھ رزوی سے مذاکرات کی رہے گی اس مذاکرات کے لئے ایک مفاقی وزید شامل ہو گی اور ایک سوائی وزید شامل ہو گی اور یہ مذاکرات جو ہے وہ آج ہونے کا انکان ہے اور اس میں جو ہے وہ حکومتی طرح سے بھی تجابی کی جائیں گی اور ان کے جو مطالبات ہیں وہ بھی سنے جائیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ تمام مطالبات جو ہے وہ ہمارے ذرائع کے کہتے ہیں کہ مدیر اعظم کے سامنے پیش کی جائیں گے اور ان سے مدیوری کے بعد جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے گا بہت شکریہ سلیم شیخ مہنگائی سے زلہ ہنگو کے عوام شدید پریشان ہے آتا چینی گھی دالیں چاول گوش سمیت روز مرہ استعمال کے اشیاء عوام کی پہنچ سے دور ہو گئی ہے تارک مغل کی ریپورٹ ملاحظہ کیجئے مہنگائی نے ہر طبقہ زندگی کو ازمائش میں ڈال رکھا ہے زلہ ہنگو میں آتا چینی گھی دالیں چاول گوش سمیت ہر روز مرہ استعمال کی چیز عوام کی دستر سے دور بلکہ بہت دور ہے چینی آتا اور گھی ایک غریب لوگوں کا خوراک ہے اس طرح مہنگا کیا پیٹرول بھی مہنگا کیا سب کچھ مہنگا کیا اللہ تعالیٰ سے ہمارا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس حکومت کو رخصت کرے حکومت کی مہنگائی کو کنٹرول کرنے کی منطق پر شہریوں میں شدید غم و گصہ پایا جاتا ہے جو ہے دکان میں جاؤ آج گھی کا پوچھو کل اس کا قیمت الگ ہے ایسا چینی کا پوچھو تو اس کا دوسرا دن اس کا قیمت الگ ہے پیٹرول ایسا ہے دوائی ہے جو اتنا سخت و سخت مہنگائی شروع ہو گئے کہ لوگ جو ہے خودکشی جو ہے تیار ہو گئے اس اسمان سے باتیں کرتی ہوئی مہنگائی میں جہاں شہری پریشان ہے وہاں دکاندار بھی حکومتی پالیسیوں پر سرپائے احتجاج ہیں پاکستان میں بہت زیادہ مہنگائی چڑھ گئی ہم دکانداروں کو بہت زیادہ مشکل آتے تقریباً ایک ایک چیز میں سو سے ایک سو پچاس فیصد مہنگائی آئی ہے کمہ توڑ مہنگائی کی وجہ سے عوام کی قوت خرید کی سکت جواب دے گئی ہے ایسے میں سیاسی جماعتیں بھی مہنگائی کے خلاف سڑکوں پر احتجاج کرنے پر مجبور ہیں تارک محمود مغل آج نیوز ہنگو نواب شاہ میں بھی مہنگائی اروج پر پہنچ گئی ہے روز مرہ استعمال ہونے والی سبزیوں کی قیمتیں آسمان سے باتے کردنے لگی ہیں مزی جانتے ہیں نمائند آج نیوز کاشف زیا سے نواب شاہ میں بھی مہنگائی آسمان تک جا پہنچی ہے روز مرہ استعمال میں آنے والی سبزیاں جن میں آلو، ٹینڈے، ٹماتر، بینڈی اور دیگر شامل ہیں کی قیمتوں میں انتہائی حد تک اضافہ ہو گیا ہے کل تک جو ٹماتر سو روپے میں دو کلو تک فروخت ہوتے تھے ان کی قیمتوں میں ستر روپے تک کا اضافہ ہو گیا ہے اسی طرح دیگر سبزیاں جو عام افراد کی رینج میں تھی ان کی قیمتوں میں بھی پچاس روپے سے لے کر ڈیٹھ سو روپے فی کلو تک کا اضافہ دیکھا گیا ہے عام افراد کے مطابق ایک جانب گوشت اور مرگی کی قیمتیں بھی آسمانوں تک جا پہنچی ہیں اور رہی صحیح قصر بھی سبزیوں کی بڑھتی قیمتوں نے پوری کر دیئے ان کا کہنا تھا کہ انتظامیاں مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں مکمل طور پر ناکام ثابت ہوئی ہے شکارپور میں بڑھتی مہنگائی نیام آدمی کا جینا محال کر دیا ہے ایشیاء خرنوش کی قیمتوں میں آئے روز اضافے کے وجہ سے دو وقت کی روٹی کا حصول مشکل ہو گیا ہے تفصیلات کیا ہیں بچائیں گے امجد حسین کی زبانی جی بالکل بڑھتی ہوئی مہنگائی نے ایک طرف تو عوام کا جینا جنجار کر دیا ہے دوسری جانب شہریوں کی جانب سے جو احتجاج بھی کال بھی کی جا رہی ہے دوسرا میں آپ کو پتایا چلوں کہ آئے روز کھانے پینے کی چیزوں میں جو دن پدن اضافہ کیا جا رہا ہے اس پر نہ مارکیٹنگ کامیڈی کہیں پہ نظر آ رہی ہے اور نہ انتظامی کی جانب سے کوئی رول ادا کیا جا رہا ہے مہنگائی آخر کیوں بڑھتی جا رہی ہے ہم نے کوشش کی ایک دکاندار سے بات کریں کہ شہری تو رونا رو رہے ہیں کہ مہنگائی دن پر دن بڑھتی جا رہی ہے لیکن دکاندار سے موقف لیتے ہیں کہ آخر مہنگائی بڑھنے کا سبب کیا ہے یہ پتائے گا دن پر دن جو مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے اس کی وجہ کیا آخر یہ حکومت کی ناکام پالیسیاں ہیں جس کا جو خمیازہ عوام بھگت رہی ہے کھانے پینے کو تو آپ چھوڑیں اس کے علاوہ جو گھرے لو اشیاء کے سمانے جو زراعت ہے وہ بھی تباہ ہو گئی ہے ہماری معیشت بھی ہماری تباہ ہو چکی ہے ڈالارن سے سنبھل کے نہیں دے رہا ہے تو وہ مہنگی ہو کر آئے گی ہمیں آٹومیٹ کے لیے مہنگائی ہوگی اور جو تیل ہے وہ بھی ہم درامت کرتے ہیں ہمارے ملک میں جو تیل نہیں ہوتا ہے کھانے پینے کی کافی اشیاءیں ڈالے ہیں گھی ہے اب تو چینی بھی انہوں نے خود نے درامت کی ہے وہ بھی مہنگی پڑی ہے ایک سو بیس رویت تقریباً ایک سو بارہن روپے ان کو گورنمنٹ کو گھر میں خرید پڑ رہی ہے گندوں بھی انہوں نے درامت کی ہے بڑی مہربانی جو بھی اشیاء خورتنش کی چیزیں آتی ہیں وہ باہر سے آتی ہیں اور حکومت کی جو غلط پالیس ہیں ان کی وجہ سے دن پر دن مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے ان کے کہنا یہاں پر جو بھی افسران رکھے ہیں وہ سیاسی بنیاد اوپر رکھے ہیں اگر وہ ایمانداری سے کام کریں تو ایک ہفتے کے اندر اندر مہنگائی ختم ہو سکتی ہے جنگ میں مہنگائی سے سطح عوام سڑکوں پر نکل آئے جماعت اسلامی اور انجمن تاجران سمیز شہریوں نے مہنگائی کے خلاف ریلی نکالی اور احتجاجی مظاہرہ کیا وحید ملک کی ریپورٹ حکومت کی جانب سے آئے روز پیٹرولیم مصنوعات اور اشیاء خورتنش کی قیمتوں میں اضافہ سے تنگ آ کر جنگ کی عوام سڑکوں پر نکل آئے جماعت اسلامی کی قیادت میں انجمن تاجران اور شہریوں نے ریلی نکالی اور کچھاری چوق میں احتجاجی مظاہرہ کیا جماعت اسلامی کے ذلعی امیر غلام فرید مگیانہ کا کہنا تھا کہ حکومت بینگائی فلفل کم کرے مظاہرین نے بینرز اٹھا رکھے تیجین پر مزمتی تحریریں درج تھی انجمن تاجران کی نمائندوں کا کہنا تھا کہ حکومت نے ڈیکسوں کی برمار کر کے تاجر برادری کا جینہ محال کر دیا ہے امرجنسی عدویات ملتی تھی لائف سیونگ ڈرگ فری میں ملتی تھی آج ہوئے ایک سرنگ بھی نپید ہے ایک ٹیبلٹ بھی نہیں ملتی آپ سوچ سکتے ہیں کہ تین سال کے اندر صرف عدویات زندگی بچانے والی عدوات بارہ تفاہ ان کا کیل ریٹ بڑھا ہے بارہ تفاہ جو آن رکارڈ ہے تو ہم کس کس ٹیسٹ کی بات کریں جو تاجروں پر مسلط کیے جا رہے ہیں اس عالم حکمرانوں نے تاجروں کی کمل توڑ کر رسدی ہے مظاہرین کا کہنا تھا کہ منتقب عوامی نمائندے عوانوں میں مہنگائی کے خلاف آواز اٹھا کر عوام کے ووٹ کا حق آدھا کریں وحید ملک آج نیوز جنگ ملتان کا رکھ کریں گے ملتان سمیت جنوبی پنجاب میں بھی مہنگائی اروج پر ہے ایک ہفتے کے دوران 29 اشیاء ضروریت کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے مزید تفصیلہ جانیں گے ناصر زہیر سے یہ بالکل آئی روز بڑھتیوی مہنگائی کی وجہ سے آپ آدمی کے معاملات زندگی جو ہے وہ شدید متاثر ہو رہے ہیں ایک ہفتے کے دوران 29 اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے جبکہ آٹا گھی اور چینی بھی بدستور ان کی قیمتیں جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں گھی کی قیمت میں 15 روپے اضافے کے ساتھ جو ایک کلو گھی کی قیمت ہے ملتانوں میں 45 روپے کلو تک پہنچ چکی ہے اسی طرح چینی بدستور ملک بھر کی درام انچین آباد میں بھی بڑھتی ہوئی مہنگائی نے مزدور اور تنخواہ دار تفتے کو پریشان کر رکھائے مزید جانتے ہیں مائدہ آج نوش شہزاد حامس سے جی بالکل ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی اشائے خورتونوش کی قیمتوں میں اضافے کے ساتھ ساتھ الپی جی گیس کی بھی جو قیمتیں ہیں تین ماہ کے اندر سو فیصد اضافہ ہو گیا ہے گریلو سلنڈر اب چوبیس سو کا ہو گیا ہے جس سے مزدور دار طبقہ تنخواہ دار طبقہ بہت پریشان ہے اس حوالے سے ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہے مزید ان سے جانتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے وہ اور حکومت وقت سے کیا اپیل کرے گا جی میں اس پہ یہی کہوں گا کہ ابھی سردی کا سیزن سٹار نہیں ہوا اور سلنڈر کی قیمت پہنچ گی ہے چوبیس سو روپے یہ سلنڈر ہم عام دنوں میں گیارہ سو روپے کے لیتے تھے اب جیسے جیسے سردی بڑھے گی اس کی قیمتیں اور بڑھیں گی اور اس پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے حکومت پاکستان کی طرف سے میں وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب سے اور وزیراعظم پنجاب عثمان مزدار سے گزارش کروں گا اس برتی مہنگائی پہ کنٹرول کریں تو یہ سلنڈر عام غریب آدمی کی بس سے باہر چلا گیا ہے اور اس کی روز مرہ زندگی بہت متاثر ہو رہی ہے لہٰذا اس پہ میربانی کریں اور اس کو کنٹرول کریں شکری جی جیسا کہ اپنے شہری کے تاثرات سنیں ان کا یہی کہنا تھا کہ وزیراعظم پنجاب اور وزیراعظم صاحب اس پر دھیان دیں یہ جو مہنگائی ہو رہی ہے عمام آدمی کے بس کا روگ نہیں ہے مزدور دک طبقہ بہت پریشان ہو رہا ہے جی گجرہ بالا میں مہنگائی کے طوفان نے عمام کی کمر توڑ دی ہے برتی مہنگائی پر شہری حکومت سے شکوا کرتے نظر آتے ہیں مزید اصلہ جانیں گے آج اس گرمائندے راج حبیب سے جی راج حبیب جی بالکل تمام تر دعو اور اقدامات کے باوجود بادار میں مہنگائی کا ایک نہ تھمنے والا طوفان ہے پچیس سے تیس فیصیت تک ہوش ربہ اضافہ ہوا ہے جس سے عام آدمی کی چیخیں نکل گئی ہیں وہ بلبلہ اٹھایا ہے یہاں پر آٹے کی بات کریں تو آٹے کا بیس کلو کا تھیلہ جو ہے وہ بادار میں چودہ سو روپے تک پہنچ گیا ہے کھوکنگ آئیل کو دیکھیں تو کھوکنگ آئیل جو ہے وہ تین سو ساٹھ پے فی لیٹر میں فروکت ہو رہا ہے اسی طرح چینی جو ہے وہ ایک سو بیس روپے میں فروکت ہو رہی ہے مٹرن چکن بیو کی بات کریں تو یہاں پر چکن جو ہے وہ آج تین سو ساٹھ پے کلو میں فروکت ہو رہا ہے جبکہ مٹرن ہے اس کی قیمت جو ہے وہ تیرہ سو سے چودہ سو روپے فی کلو تک جو ہے وہ پہنچ گیا ہے یہاں پر بزار میں مہنگائی کا ایک طوفان ہے منافع اور زکیران دوزی بھی اس سے برپور فائدہ اٹھا رہے ہیں لیکن یہاں پر کوئی پوچھنے والا نہیں جلال پور پیر والا میں بڑتی مہنگائی سے شہری بحال آٹا چینی گھی دالیں گوش سمیت ہر چیز سے عوام کی پہنچ سے دور ہو گئی ہے شہریوں نے حکومت سے مہنگائی کم کرنے کا مطالبہ کیا ہے مزید جانتے ہیں مظفر آیاز طاہر سے جی بالکل میں ساتھ موجود ہوں جلال پور پیر والا میں جلال پور پیر والا میں مہنگائی کا طوفان تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا پٹول مہنگا بجلی مہنگی اشیاء خردنوش مہنگی میرے ساتھ کچھ شہری بھی موجود ہے مزید ان سے جانتے ہیں جی حکومت تو ویسے مہنگائی کی طرف توجہ دے نہیں رہی ہے تو ہم جانتے ہیں باقی جو خودساختہ مہنگائی ہے اس پہ تو کم از کم مہربانی کی جائے کنٹرول کریں اس کو مجیسٹریٹ ہیں جو وہ ہیں وہ دیکھیں مہنگائی کو سبزیاں ہیں جو جگھی ہیں کچھ چوبی چیزیں ہم پہ صرف خودساختہ مہنگائی کچھ کنٹرول ہو جائے تو ہم پہ جو بوجھ ہے مہنگائی کا وہ بہت کم ہو جائے گا جی بالکل ان کا یہی کہنا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ فوری طور پر مہنگائی پر کنٹرول کریں اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ جو شہریوں کی اپیل ہے وہ خودساختہ مہنگائی پر ہے کہ خمس کم خودساختہ مہنگائی تو کم کی جائے جی مہنگائی کے خلاف انوکھا احتجاج کوئٹا کا رہائشی رفیق بلوچ اپنے ساتھیوں سمیت سائیکل پر اسلام آباد تک مارچ تک نکل پڑا ہے اور دس روزہ انوکھ مارچ پر یہ دیکھتے ہیں خصوصی رپورٹ کوئٹا کا رہائشی رفیق بلوچ مہنگائی کے خلاف انوکھا احتجاج ریکارڈ کرانے کے لیے اپنے چار ساتھیوں سمیت سائیکل پر اسلام آباد نکل پڑا ہے ہم مہنگائی کے خلاف جا رہے ہیں دس روزہ کھٹن سفر پر جانے والے رفیق بلوچ کے ساتھی کہتے ہیں کہ ان کے سائیکل مارچ کا مقصد عوام میں شعور و جاگر کرنا اور اکمرانوں کی توجہ مفضول کرانا ہے کیونکہ مہنگائی نے عام آدمی کا جینا محال کر دیا ہے ہمارے تقریباً دس بارہ دن کی چھوڑا رہے ہیں ہم نے تقریباً اپنے لیے دو جوڑے کپڑے کو چاہے اور باقی ہمارے سیکلنگ جو شرط ہے ہم لوگوں نے تقریباً سے جوڑے ہم اپنے لیے شرط اٹھائے جس سب کو پتا ہے کہ مہنگائی کا ایک بہت بڑا طوفان آ چکا ہے اور اتنا زیادہ مہنگائی ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سڑکوں پہ جتنے رکشے وغیرہ گھومہ کرتے تھے وہ بھی اس وقت سب ڈان ہو گئے ہیں مہنگائی کے خلاف آواز اٹھانے والا کوئٹا کے ریاشی رفیق بلوچ اور ان کے چار ساتھی دس دنوں میں کوئٹا سی مسلم باغ لورالائی ڈیراغازی خان اور ملتان سی ہوتے ہوئے دس دنوں میں اسلام آباد پہنچیں گے دن کو سفر اور رات کو مختلف شہروں میں قیام ہوگا کیمروین بابر خان کے ساتھ محمد خالد آج نیوز کوئٹا خیبر ایجنسی بڑا تحصیل میں پاکستان پیپلز پارٹی نے مہنگائی کی خلاف احتجاج کیا مظاہرے میں عوام نے بڑی تعداد میں شرکت کی مزید تفصیلہ جانتے ہیں کا حکومت کے خلاف احتجاجی مظاہرہ جاری ہے احتجاجی مظاہرہ حکومت کے مہنگائی کے خلاف جاری ہے جس میں ہوشرافہ اضافہ ہوا ہے اور ان کا مطالبہ ہے کہ حکومت اس مہنگائی میں جتنا ہوشرافہ اضافہ کیا ہے اس کو کم کیا جائے اور جو فیصلے کے خصوصا پیٹرول اور ڈیزل جس کے قیمت زیادہ کیا ہے ان کو کم کیا جائے دیریا مراج جمالی کے لاکے ماجہوٹی میں مزدوروں پر نامالو موٹر سائیکل سواروں نے حملہ کر دیا پانچ مزدور زخمی ہو گئے اس پر مزید تفصیلات جانیں گے آپ کو بتا رہے ہیں منٹھار منگی سے جی منٹھار منگی آپ کو بتا رہے ہیں کہ جیرہ مراج جمالی کے لاکے ماجہوٹی میں مزدوروں پر نامالو موٹر سائیکل سواروں نے حملہ کر دیا ہے جس کے نتیجے میں پانچ مزدور زخمی ہو گئے سفدر آباد کی مینسپل کمیٹی خانقاڈ ڈوگرہ میں چیئرمین میاں امران صابیڈ ڈوگر نے کانسلرز کے ہمرا چارج سامان لیا ہے چیئرمین بلدیا ہال پہنچے جہاں ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا اہم خبر آپ کو دیرے ہیں اس بارے میں مزید تفصیلات جانتے ہیں مظہر اقبال سے بلکل پنجاب بھر کی طرح سفدر آباد کے شہر خانقاڈ ڈوگرہ میں بھی چیئرمین بلدیا مینسپل کمیٹی خانقاڈ ڈوگرہ نے چار جو ہے وہ اپنا سنبالے بہت بڑے کافلے کی شکل میں یہ ایک کاروان جو ہے یہ حویلی مینستاک سینڈ ڈوگر سے یہ شروع ہوتا ہوا بزاروں سے ہوتا ہوا یہ آج بلدیا حال میں پہنچا ہوا اور یہاں انہوں نے اپنا چار سنبالی اس وقت میرے ساتھ جو ہے وہ چیئرمین مینسپل کمیٹی بیمران صاحب ڈوگرہ صاحب موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بارہ یہی کہنا ہے کہ جو ہمیں سپریم کورٹ نے بلدیاتی داروں کو بحال کیا ہے اور ہمیں ٹائم دیا ہے اس میں ہم زیادہ سے زیادہ یہی کوشش کریں گے کہ جتنی عوام کی خدمت ہو سکے اس میں کوئی کتائی نہ کیجئے اس کے لئے میرے ساتھ ایک جنرل کانسل جو ہیں وہ بھی میرے ساتھ موجود ہیں جو بحال ہوئے ہیں ان سے جانتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے ہم سب سے پہلے اللہ کی ذات کا شکر ادا کرتے ہیں اور پاکستان سپریم کورٹ کا جس نے ہمارے اداروں کو بحال کیا ہے اور قانون کی حکمرانی کو برقرار رکھا ہے اور ہم پہلے کی طرح جیسے کہ باجوا گروپ تارک باجوا گروپ اور مسلم لگنون پیپلز پارٹی یہ سب پارٹیوں نے مل کر دو ڈائی سال تک خانکہ ڈوگران کی خدمت کی ہے آئندہ بھی ہم اسی جذبے سے بلکہ اس سے زیادہ جذبے سے یتنا ہمیں ٹائم ملا ہے ہم خدمت کرنے کی کوشش کریں گے جی بالکل ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم عوام کی خدمت کے لئے کوئی قصر نہیں چھوڑیں گے لاہر میں کمسنگ گھرے لوں ملازمہ مالکان نے تشدید تشدد کا نشانہ بنا رالا ہے مالکان تشدد کے حوالے سے کسی کو بتانے پر بچے کو جان سے مارنے کے دھمکیاں بھی دیتے رہیں مزید جانے کے اپنے نمائن نے محمد امین سے جی محمد امین جی سات سالہ مصوم بچہ علی ارزا محلہ زیشان قلونی کمالیاں میں علاقے کی باعثر شکریت قاسم خان کے گار ملازم کرتا ہے گریلو مالکان مصوم بچے پر آئے روز ڈنڈوں تاروں اور پائیو سے بہی مانا تشدد کرتے ہیں علی ارزا کے جسم پر تشدد اور زخم کے نشانات کو فوٹج میں واضح دیکھا جا سکتا ہے متاثرہ بچہ علی ارزا کا کہنا ہے کہ ڈیٹھ سال سے سخت حضیت کا شکار ہوں پندرہ سو مہانہ تنخواہ دی جاتی ہیں اور دن رازم شکت والے کام کروائے جاتے ہیں میری ماں فالج کی مریضہ ہے اور باپ انتقال کر چکا ہے گریلو مالکان درانے دمکاتے رہتے ہیں اور کئی دن تک کھانا بھی نہیں دیتے جب مضور ماں مجھے ملیں آتی ہیں تو پیار کرنے لگ جاتے ہیں تلک دمکیوں اور رویہ سے بچہ ذہنی دقاؤں کا شکار ہو چکا ہے اور بہت درہ ہوا ہے بہت شکریہ محمد عمین حکومت پنجاب کے ویجن کے مطابق میلسی میں کھلی کا چہری کا انقاد ہوا جس میں ڈی پیو ویہاری اور دیگر حکام نے شرکت کی ڈی پیو امیر عبداللہ خان نیازی نے شہریوں کے مسائل سن کر فوری حل کرنے کے حکامات جاری کیے اس موقع پر ڈی پیو کا کہنا تھا کہ پولس عوام کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے کھلی کا چہری کے نقاض سے عوام کا پولس پر اعتماد بڑھ رہا ہے جے کب آباد میں کھلے مین ہول عوام کے لیے موت کے کونے بننے لگے ہیں حفاظت کے لیے ٹرافک پولس اہلکاروں نے مین ہولز کو درخ کی شاکوں سے ڈھام دیا ہے مزید تفصیلہ جانیں گے آج اس کے نمائندے عباس مستوئی سے جی عباس مستوئی ہاں جی بالکل جیکب آباد میں گھٹروں کے کھلے ڈھکن عوام کے لیے وعبال جان بن چکے ہیں اس وقت میں موجود ہوں شہر کے گنجان عبادی والے علائے کے شہید علا بخش چوک پر یہ شکرپر روڈ ہے اس روڈ سے ہر روز بچے آئے بھی اسکول جاتے ہیں اور کیجی اسکول جاتے ہیں شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا آئے اگر میرا کیمرہ میں دکھا سکے تو یہ گھٹر ہے یہ کھلا پڑا ہے اور اس کو ڈھکن نہیں ہے یہ ہر روز کا معمول ہے یہ گھٹر کھلا ہے شہریوں کو کتنی مشکلات کا سامنا آئے اور حادثات پر روز کا معمول بن چکے ہیں شہریوں سے اس حوالے سے ہماری بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ ہم وزیر علا سندھ اور وزیر بلدیاں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ نائل منسپل انزیام کو ہٹا کر کوئی اماندار آفظر مقرر کیا جائے تاکہ یہ گھٹروں کو جو ڈھکن لگائے جائیں اور شہری کسی خطرناک حادثے سے بچ سکے کراچی کے ازغر ہسپتال میں ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے کے موقع پر سیمینار کا نقاط کیا گیا جہاں مہرین نے دماغی صحت کے مطالب شکایات سنی اور ان کے علاقہ کے لیے مشورے بھی دیئے تفصیلات جنیر جاوید کی ریپورٹ میں کراچی کے ازغر ہسپتال میں ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے کی مناسبت سے سیمینار کا نقاط مہرین نفسیات نے عوام میں بڑھتی ہوئی دماغی بیماریوں سے چھٹکارہ پانے کے طریقے اور علاقہ سے متعلق معلومات فرام کی آر نیوز سے گھتو میں مہرین نے صحت کا کہنا تھا کہ دماغی صحت کے حوالے سے عوام میں بلکل آگاہ ہی نہیں ازغر سائکائٹرک ہسپتال میں ایک چھوٹا سیمینار ارینج کیا ہے اس سیمینار کی جو ہماری تھیم ہے اس سال کی ورلڈ مینٹل ہیلت اے کی وہ ہے مینٹل ہیلت ان انیکل ورلڈ انیکل ورلڈ کے اندر کی ٹریٹمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ غریب اور امیر میں کتنا فرق آگیا اس سے غریب میں کتنی فرسٹریشن ڈیولپ ہو رہی ہے اور اس سے کتنی مینٹل ایشوز ڈیولپ ہو رہے ہیں کتنی سوشل ایشوز ڈیولپ ہو رہے ہیں کتنے کرائمز انکریز ہو رہے ہیں تو یہ ساری چیز سے ایک اویرنیس ڈیولپ کرنا ہم چاہ رہے ہیں مینٹل ڈیسارڈر ریلیف سوسائٹی کے محمد نعیم کا کہنا تھا کہ ان کی انجیو دماغی صحت کا علاج بلکل مفت کر رہی ہے ازغر ہسپٹل اور اس کے ساتھ اس کی ایک زیلی انجیو ہے مینٹل ڈیسارڈر ریلیف سوسائٹی آف پاکستان اس کے پلیٹ فارم سے ہم مختلف لوگوں کا فری علاج بھی کرتے ہیں اور اس کے حوالے سے ہم پورے سندھ کے اندر جو سندھ کے جو زیلی علاقے ہیں وہاں پہ اپنی ٹیمز بیجتے ہیں وہاں پہ لوگوں کو مستوائیاں دیتے ہیں سمینار کے شرکہ نے مائرین سے دماغی صحت کے حوالے سے رہنمائی حاصل کی فیصلہ بات لیے چلتے ہیں براہ راز جہاں مزیری مملکت فرق حبیب میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں پاکی پنجاب کے تمام اصلاح میں پنجاب کے ہر خاندان کو دس لاکھ روپے تک مختلاج کی فاہولت جو ہے وہ مویسر ہوگی جس کی ذمہ داری حکومت نے اٹھائی ہے اور یہ ایسا ہیلتھ کیر کا سسٹم آ رہا ہے جو دنیا کے بہت سارے ترقی یافتہ ممالک کے اندر بینی ہے اس کے علاوہ جو عوام کے لیے ہم کام کر رہے ہیں ہم خردنی تیل کی قیمتوں میں کمی لانے کے لیے وہ ہمارا جو گھی میل اسوسیشنز ہیں ان کے ساتھ منسٹری آف انڈسٹریز بھی بات کر رہی ہے فیننس منسٹری بھی بات کر رہی ہے گھی کی قیمتوں میں کمی لے کر آ رہے ہیں اور پہلی بار تیس سال بعد کسی وزیراعظم نے زراد کے اوپر توجہ دی ہے پاکستان پہلی بار خوراک کے حوالے سے سلک بننے جا رہا ہے اور جو ابتدائی اطلاعات آ رہی ہیں کبھی گنے کی فصل تیار ہے اور اس کے اندر پچیس پیسٹ جو ہے وہ گنے کی پیداوار پچھلے سال کی بنسبت زیادہ ہے اس کی وجہ سے چینی زیادہ بنے گی اور اسے قیمتوں کے اندر جو ہے وہ کمی واقع ہوگی شگر کی قیمتوں کے اندر امت نے اٹھائی ہے اور یہ ایسا ہیلتھ کیر کا سسٹم آ رہا ہے جو دنیا کے بہت سارے ترقی یافتہ ممالک کے اندر میں نہیں ہے اس کے علاوہ جو عوام کے لیے ہم کام کر رہے ہیں لانے کے لیے وہ ہمارا جو گھی میں لسوسیشنز ہیں ان کے ساتھ منسٹری آف انڈسٹریز بھی بات کر رہی ہے فیننس منسٹری بھی بات کر رہی ہے گھی کی قیمتوں میں کمی لے کر آ رہے ہیں اور پہلی بار تیس سال بعد کسی وزیر آدم نے زراد کے اوپر توجہ دی ہے پاکستان پہلی بار خوراک کے حوالے سے سرپلس ملک بننے جا رہا ہے اور جو افتدائی اطلاعات آ رہی ہیں کبھی گنے کی فصل تیار ہے اور اس کے اندر پچیس فیصد جو ہے وہ گنے کی پیداوار پچھلے سال کی بنسبت زیادہ ہے اس کی وجہ سے چینی زیادہ بنے گی اور اس سے قیمتوں کے اندر جو ہے وہ کمی واقعہ ہوگی شگر کی قیمتوں کے اندر اس کے علاوہ یہ جو سیزن چل رہا ہے سیزن میں لوگ سپٹمبر سے سبزیاں لگاتے ہیں نومبر تک جو ہے وہ پرائسز ہمیشہ پچھلی تاریخ ہے اس میں قیمتوں میں سبزیوں کی بہت ساری میں اضافہ ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں گے کہ آئندہ ہماری جو کارٹن کی فصل ہے جو ہماری ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ سے متعلق ہے اس میں ساٹھ فیصد اضافہ ہوا مکعی کی فصل میں اٹھارہ فیصد اضافہ نظر آ رہا ہے چاول کی فصل میں اٹھارہ سے بیس فیصد اضافہ نظر آ رہا ہے اور آئندہ جو ہماری یہ گندم کی فصل ابھی کاشت ہونے لگ جے گی ابھی اسی آئندہ نومبر دسمبر کے اندر تو گندم کے ہی پیداوار بھی جو مارچ اپریل میں آئندہ نہیں فصل آئے گی اس کے اندر بھی اضافہ ہوگا انشاءاللہ فوڈ سرپلس ملک ہمارا وزیر آدم صاحب بنا رہے ہیں فوڈ سیکیورٹی کے اوپر کام کر رہے ہیں اور یہ وہ اقدامات ہیں جو پچھلے تیس سال میں نہیں لیے گئے عالمی مہنگائی جو ہے وہ ایک طرف ہے اس کے اثرات ایک طرف ہیں جو اقدامات ہم عوام کے لیے لے رہے ہیں چاہے وہ فوڈ سپورٹ پروگرام راشن کارڈ کی شکل میں ہو چاہے وہ ٹیکسز کم کر کے پیٹرول کی قیمتوں کا پورا اثر ہم نے عوام پہ پاس ہونے نہیں دیا ٹیکسز میں کمی کر کے ہم خردنی تیل کی قیمت پنتالیس سے پچاس روپے کم کر رہے ہیں اس کے علاوہ ہیلتھ کارڈ عوام کے لیے لے کر آ رہے ہیں کسان کی مدد کے لیے ہم جو ہے وہ کسان کارڈ لے کر آئے ہیں اس کے علاوہ جو یوریا مین ہمارے کسان کی ایک انپوٹ ہے اس کی قیمتوں میں ہم نے اس سے کام جو ہے وہ قائم رکھا فرٹی لائزرز کے اوپر ہم نے جو ہے وہ سبسیڈی فراہم کی دنیا میں جس کا ریٹ سات ہزار ساڑھے سات ہزار ہے وہ فرٹی لائزر پاکستان میں اٹھارہ سو روپے کے درمیان لوگوں کو موجود ہے کاشتکار کے لیے ہمارے اس کو پانچ ہزار روپے کم مل رہی ہے دنیا سے جس سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمیں یوریا بھی امپورٹ کرنی پڑتی تو پاکستان کو کتنا ذرہ مبادلہ اس کے اوپر خرچ کرنا پڑتا یہ ایک بہت بڑا ہمارا ذرہ مبادلہ اس لحاظ سے جو ہے وہ سیو ہوا ہے اور پاکستان کی ایکسپورٹس میں اضافہ ہو رہا ہے پاکستان کی جو ریمٹنسز ہیں ترسیلہ کے اظار ہیں اس میں بطالیس پیصد اضافہ ہوا ایکسپورٹس میں ہمارے ساڑھے اٹھائیس پیصد اضافہ ہوا یہ پہلی سماحی میں اس کے ارابعہ جو ہماری ٹیکس کلیکشن ہے پہلی سماحی میں اٹھائیس پیصد اس پہ اضافہ ہوا جولائے اگست کے اندر جو ہمارا جو لارج سکیل منفیکچرنگ ہے اس کے اندر ہمارا بات میں مزیر مملکت فاروق حبی پینڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ پنجاب میں صحت کا اجراح کیا جا رہا ہے فردنی تیل کی قیمتوں میں کمی کے لیے اقدامات کر رہے ہیں گھیملز ایسوسییشن سے اس سلسلے میں بات ہو رہی ہے خبریں اور بھی شامل کریں گے لیکن دیکھتے رہی آج بلکم ایک آپ کو لے چلتے ہیں پاکستان پیبلز پارٹی کے رہنما خرشید شاہ کارکنان سے خطاب کر رہے ہیں اور آج اس لیے ہمیں جلو میں ڈالا کے اس ملک کے لوگوں کو سو نامی کے حوالے کیا جائے میں ہمیں جائے کہ سو نامی کے نام طرف طرف دکیل آ جائے میں نے اس لفت بھی جب چلتے ہیں آج کے وزیر عاظم جو اپنے آپ کو کلاتے ہیں اس لفت اس لفت کہا تھا کہ خدا کا خوف کر سو نامی کی بات مزت کر وہ اپوزیشن میں ہوتا تھا میں اس کا لیڈر تھا وہ اپوزیشن میں ہوتا تھا کبھی جب سو نامی کی باتیں کرتا تھا میں نے کہا فارکستان میں سیاستانوں کو کوشش کی جاتی ہے اور ایسے ہیلر خرید لوگ بھی ان کو مل جاتے ہیں جو سیاستان کے نام کو بدنام کرتے ہیں سیاستان عوان تا خادم ہوتا ہے سیاستان عوان تا اللہ کے بعد محافظ ہوتا ہے اس ملک کو جو اب دیکھے ہیں آج سیاستانوں نے بنایا ہوا ہے اور ہمیں فخر ہے ہمیں فخر ہے کہ ہم سیاستان ہیں ہمیں فخر ہے کہ ہم سیاستان ہیں یہ سیاستان کے روپ ہے کہ وہ آج تک زندہ ہیں سیاستان میں جیئے زندہ ہوتا ہے کہ وہ ان کے دلوں میں ہوتا ہے جو لوگ چھوڑ دروازے سے آتے ہیں جو لوگ چھوڑ دروازے سے آتے ہیں ان کا نام شان کہیں ہوتا ہے ان کے بعد کوئی دیکھنے کے لیے بھی نہیں جاتا کہ کہاں مطافن ہیں آپ کو قائد عاظم لاکتنی خان اللہ مہا اکبار دروازگار بھنٹو بیندوی بھنٹو کے راوہ پتا ہے کہ کہاں کہاں کوئی اور بھی ہے سکھر میں راہنما پیپلز پارٹی خوشیشہ کارکنوز سے خطاق کر رہے تھے جس کا کچھ حساب نے ملاحظہ کیا خبریں اور بھی شامل کریں گے لیکن بیٹ کے بعد آپ دیکھتے رہے آج میں ویلکم بیک بھلوال میں لاکھ روپے کی خطی رقم سے تیار ہونے والے بریگیڈیر افزل شہید چیمہ پارک انتظامیہ کی عدم توجہ کے باعث زبوحالی کا شکار ہے مزید تفصیل جانتے ہیں نمائدہ آج نوس رزوان احمد ساغر سے بریگیڈیر افزل چیمہ شہید پارک سے چاند ماہ قبل ہی لاکھ روپے لگا کر دوبارہ تزوین و رائش کی گئی تھی اور یہاں پر نے بینچز رکھے گئے تھے پودے لگائے گئے تھے رنگو روغن کیا گیا تھا لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر جگہ جگہ کوڑا کرکٹ کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں جو بینچز پڑے ہیں وہ ٹوٹ پوٹ چکے ہیں توجہ کے باعث یہاں پر خود رو جھاڑیوں کا ایک جنگل ہوگا ہوا ہے کوڑا کرکٹ کو اٹھانے کی بجائے یہی پر آگ لگا دی گئی ہے جس کی راکہ بی تک یہاں موجود ہے ضرورت سمر کی ہے کہ بلدیا بھلوال لاکھ روپے کی خطیر خرج سے تیار ہونے والے اس پارک پر توجہ دے تاکہ شہریوں کو تفریق مواقع میں یسر آتے رہیں خبروں میں فی الوقت نہ ہیں کسی بھی خبر کی تفصیل کیلئے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ آج ٹاپ ٹی برک کے بعد حاصل ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ آپ دیکھتے رہیے آج نیوز